دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 35x35 ہاؤش پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پار ہوں گے اسی موڈل کو آج ہم پورا ڈسکس کریں گے اسٹے بائی اسٹے ہمارے ایک سبسکرائبر تھے ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے حالانکہ میں ایسا ہی ایک سیم موڈل پہلے آلریڈی ڈیجائن کر چکا ہوں لیکن اس میں میں نے بہار جو اسپیس چھوڑا تھا اس کا کوئی بھی اٹلائزیشن نہیں کیا تھا لیکن جو آپ یہ موڈل دیکھ رہے ہیں اس موڈل میں میں نے سارے جو سائیڈ میں دونوں سپیس ہیں اس کو اٹلائز کیا ہے تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے جو آلریڈی میں بنا چکا تھا اس کے پہلے 30x30 کا یہ ہاؤش پلان ہے اور جس کی چوڑائی بھی 30 فٹ ہے اور لمبائی بھی 35 ہے سوری تو اسی موڈل کو ڈیجائن کیا ہے میں نے ہمارے کے سبسکرائبر ان کے کہنے پر اس سے پہلے میں ایک اناؤنشمنٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارے اس موڈلوز پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں سہست ویل آئیکن دبا دیں اور یہ دیا آپ ہماری پیڈ سرویس کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ میں آپ کو پیڈ سرویس میں 2D اور 3D map دونوں پروائیڈ کرواتا ہوں ساتھی شاتھ آپ کو نمبر دیا جاتا ہے آپ ہم سے بات کر کے کانٹیکٹ کر کے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کو سمجھا کر اپنے گھر کو کروا شکتے ہیں چاہاں وہ گھر ہو چاہاں ریسٹورینٹ ہو ہوتل ہو کچھ بھی ہو آپ ہمیں ڈیجائن کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا جو کی ایک وارٹسوپ نمبر ہے آپ ہمیں وہاں پر کانٹیکٹ کریں لیکن آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ وہ کیول پیڈ یوزر کیلئی ہے جو بھی کانٹیکٹ کریں تو چلو آج کے موڈل کو ڈیفائن کر لیتے ہیں 35 کروس 35 کا فرنٹ کی بات کریں تو سامنے سے دوستو یہ ایسا لک ہے آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے سائیڈ میں دوستو یہ کلوش ڈے تھری سائیڈ فرنٹ میں آپ کو سٹیرز بھی سب سے باہر مل جاتی اوپن میں اور اوپن میں ہی آپ کو مل جاتا ہے آپ کو کار پارکنگ اور ایک بڑا سا مل جاتا ہے بارندہ ٹائپ کا اور فرنٹ کا لوکیشن کی بات کریں تو یہ دیکھیں آپ اس کا جو ریلنگ ہے یہ تھوڑا بہترین سے ہے اس کے بعد آپ کو مینڈ دور سامنے دیکھ رہا ہوگا تو اس کا گرانڈ فلور کے اگر میں بات کروں تو یہ دوسرے اس کا گرانڈ فلور ہے تو یہ دیکھیں گا آپ انٹری کرتے ہیں گرانڈ فلور سے یہ آپ کا سائیڈ سے ہی یہ دیکھیں گے اس کے اندر سے تو پہلا دو پ�ڈر آپ کو ملتے ہیں اس کے نیسے جائیں گے طرح یہ بارندہ ٹائپ کا اس کے بعد آپ کو مینڈ دور ملتا ہے مینڈ دور اور اس کے جسٹ بگل میں یہاں سے آپ سے اسٹیر سے گئی ہے جو کی سٹیر دیکھی راؤنڈ ہے راؤنڈڈ سٹیر سے آپ جائیں گے اور ایسے آ کر آپ یہی پر نکالاتے ہیں یہ تو ایوٹلائز ہو گیا پورے جگہ سائیڈ کا اگر اس سائیڈ کی بات کریں یہاں آپ کار پارکنگ کی سپیش میں نے بنا دیا یہاں پر پورا سپیش چھوڑ دیا ہے مین ڈور سے آپ جیسے انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے یہ دیکھئے بارندر ٹائپ کا اوپن سپیش اور اس کے بعد جشٹ پیچھے آپ کو دو بیٹ ڈوم مل جاتے ہیں بڑے بڑے سی دیکھئے دونوں بیٹ ڈوم حالانکہ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں ڈالا ہے دونوں بیٹ ڈوموں کا شاید سیم ہے کیونکہ چوڑائی بھی اس کی 35 ہے ٹوٹل اور لمبائی بھی 35 ہے اب مات کرتے ہیں ایک سائیڈ میں آپ کا یہ لیٹنگ ان باتروم ہے کمائنڈ اور ایک سائیڈ میں جشٹ آپ کا کچھین ہے تو یہاں پر آپ کو دو بیٹ ڈوم لیٹنگ باتروم کچھین کار پارکنگ سٹیرز اور یہ بڑا سا ہال ٹائپ کا جو فرنٹ میں آپ کو مل جاتا ہے جو کی اپنے اپنے مکان کو آپ کے مکان کو ایک سپیسپک لک دیتا ہے تو یہ تو اس کا گراؤنڈ فلو ہو گئے ونڈو کی بات کریں تو دونوں میں میں نے ونڈو فرنٹ میں دیا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ سٹیرز جو راؤنڈ ہو کر آپ کو اوپر جاتا ہے تو یہ تو ہو گئے اس کا گراؤنڈ فلو اگر بات کرتے ہیں اس کے فرسٹ لوگ کی تو فرسٹ لوگ پہ میں نے کچھ بھی دوستو دیجائن نہیں کیا صرف چاروں طرف یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے ریلنگ کی دیجائن کیا ہے چاروں طرف ریلنگ دیجائن کیا ہے بس اور سالے تین فٹ کا ریلنگ اور فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں پلر دیئے ہیں اور یہ ریلنگ دیکھیں گا یہاں پر کٹ ہے جس سے آپ اسٹیرز سے جائیں گے اوپر جاتے ہیں اس کا فرنٹ کی آپ یہ ریلنگ دیکھ پا رہے ہوں گے سائیڈ کی آپ یہ ریلنگ دیکھ پا رہے ہوں گے چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی میں نے کر دیا ہے تو یہ پورا اسپیسپک لوگ آپ کو دے دیتا ہے 35x35 کی ہاؤس پلان میں جو ہمارے سبسکائبر تھے ان کی ریکوارمنٹ تھی کیونکہ میں نے ایسا ہی موڈل پہلے کے ریلنگ کیا تو وہ کہہ رہا ہے سر جو آپ نے سائیڈ میں جگہ چھوڑ دی ہے اس کو کیسے اٹلائز کیا تھا ہے تو اس کا اٹلائزیشن کا سب سے بیش طریقہ ہے ایک سائیڈ بھی سٹیرز رکھ دیں اسی سٹیرز کنا نیچے آپ کا یہ پلے گراؤنڈ رڈی کا ہاؤس پلان کیریٹ ہو کر میں نے بتایا جو بھی ہے تو آپ کو بھی اگر ہمارے موڈل کو پشند کرتے ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیا اگر آپ نے ویڈیو کو جرور لائک کیا کریں چینل کو اگر آپ نے بھی تکیش مال سپسٹیاب نہیں کیا جرور کر لیں اور آپ ہماری پیڈ سربیس کا جیسا کہ میں ہماری بتا چکا ہوں آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو ڈسکرسن ملے گا ہمارا واتسو نمبر آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں آپ کی ریکارمنٹ کے اکورڈ آپ کا ہاؤس پلان کیا جائے گا بھی سے سوچنا یہ کہ میں پیڈ سربیس میں دوستوں 50% پیسہ ایڈوانج لیتا ہوں اس کے بعد ہی آپ کا جو بھی ہے پلاننگ میں کرتا ہوں تو اس کا آپ کو بھی سے دھیان رکھنا ہے تو میں کافی لوگوں پیسہ پیمنٹ کریں تو یہ پورا ڈیٹیل جو بھی ویڈو تھا آپ لوگوں کے لیے تھا اگر آپ کا کوئی سیجیشن ہے کہ اپنے چینل پیسے ویڈو ڈالیے اس کٹگری کی ڈالیے تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو پلیز ویڈو کلائے سے جیلو کریں اس وانا اس چینل کو سبکرپ کر لیں تھانکس ووچنگ